ذکر کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کا پاکستانی کے معاشی صورتحال کا اور اس دوران آئی ایم ایف پروگرام کی آمد آمد ہے اور اگر ایک عام پاکستانی یہ سمجھ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ ہی پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی فضا ہے جو مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہے جس سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے وہ اس پہ قابو پائے گا تو اس کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا بہرحال اللہ اللہ کر کے آئی ایم ایف اور پاکستان میں ایک عرب ڈالرز کی اس قصداری کرنے کا ابتدائی معاہدہ تیپ آ گیا ہے اس کا حتمی فیصلہ تو اب جب آئی ایم ایف کے بورٹ کا اجلاس ہوگا جب ہوگا مگر ایک طرف یہ یقینی طور پر پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال کے لیے ایک بہتر خبر ہے کیونکہ جب آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ کی بینل اقوامی ساکھ بہتر ہو جاتی ہے اور دوسرے بینل اقوامی مالیاتی اداروں سے آپ کے روابط بہتر ہو جاتے ہیں مگر دوسری طرف معاہدے پر عمل درامات سے جیسے میں نے ارس کیا مہگائی میں مزید اضافہ ہوگا جواب کے لیے کسی صورت اچھی خبر نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا حکومت پاکستان کی مجبوری تھی کوئی چوائس نہیں تھی عمران خان حکومت کے پاس کہ وہ آئی ایم ایف سے رجوع نہ کرتے ردشتہ کئی بہنوں سے اس پروگرام کی بحالی کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے آئی ایم ایف ماہدے سے پاکستان کے لیے دوسرے بینل اقوامی ادارے بھی اب خیال یہ ہے کیونکہ پاکستان کو آگے اپنی ڈیٹ پیمنٹس کرنی ہے بینل اقوامی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے بینل اقوامی اداروں سے مدد چاہیے قرضیں دینے کے لیے قرضیں چاہیے ہوتے ہیں یہ ابھی کی باتی ہی ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اب وہ قرضیں ملنا آسان ہو جائیں گے اس ماہدے کو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ میں منظوری کے لیے اٹیش کیا جانا ہے مگر اس سے پہلے پاکستان کو مزید اقدامات کرنے ہیں تاکہ وہ اقدامات ہوں گے تو پھر ایم ایف کا بورڈ اس کو تسلیم کرے گا اور پھر ہمیں ایک ارب ڈالر کی قصد جاری کی جائے گی جس کی وصولی کے بعد پاکستان کو جاری کردہ فرض کی مجبوری رقب تین ارب ڈالر ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کو قلیدی اقدامات کرنے ہیں یعنی کہ جو اب تک ہم نے کیا ہے وہ کافی نہیں ہے تقریباً ساڑھے تین سو ارب کے اضافی ٹیکس اور پبلک سیکٹر ڈیویلیمنٹ پروگرام میں دو سو ارب کی کٹوٹی کرنی ہے جی ایس ٹی پر استثناء ختم کرنا ہے ہر مہینے چار روپے پیٹرل لیوی پر بڑھانا ہے سٹیٹ بینک کے قوانین میں تربیم کرنی ہے دو دن پہلے سٹیٹ بینک نے شرائع سود میں ایک سو پچاس بیسس پر قدید اضافہ کیا ہے جس پہ مزید اضافہ کرنا ہے اس کے علاوہ بجلی کی غیمت میں ایک آشاری 68 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیئے جس پہ آگے چل کے مزید اضافہ ہوگا آئی ایم ایپ کی شرائط کے ملک میں میشت اور خاص طور پر مہنگائی پہ کیا اثرات ہوں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے کو جوزی حماد ایلم کی اس رپورٹ میں زیر گردش قرضیں بڑھ رہے ہیں دولر بے لگام ہے ادائیوں کا توازن بگڑ رہا ہے اور مہنگائی سے عوام پہلے ہی پریشان ہے گویا پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے کوویٹ کا چیلنج ہو یا سیاسی مجبوریاں وجوہات کوئی بھی ہو معاشی اصلاحاتی عمل میں تاخیر سے عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے اب ایسے حالات میں قرض دینے کی شرائط بھی سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں بجلی مہنگی کی جائے پیٹرولی مصنوعات پر ٹیکس پڑھایا جائے اور ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے غرض یہ کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلائے جائے بات تو ٹھیک ہے لیکن ایسا کرنے میں شامت عوام کی آتی ہے قرض دینے والے بینلقامی ادارے نے ہدایت دی ہے کہ سیلز ٹیکس سب سیکٹر پر سترہ فیصد یقصہ کر دیا جائے موبائل ہو یا کوپیاں امپورٹڈ مشینری ہو یا جوتے ان سب کے قیمتیں بھڑ سکتی ہیں اگزمشنز اب جو ہیں وہ سکس شیڈیول کے اندر ہیں اور سکس شیڈیول کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایٹمز ہیں ہم کنسٹرکشن مشینری پر وڈراؤ کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں نا وہ ڈائگناسٹک مشینز ہیں ان کے اوپر جو وہاں اس میں دیا ہوا ہے اور فیفٹی بیڈ سے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں یونیورسٹی ہیں بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے اوپر جو گیس اور الیکٹرسیٹی پر جو سیڈ سیڈ کی جو ایگزمشنز تھی وہ کیا ہم بھی ڈراؤ کرنے جا رہے ہیں ایک بات بالکل ڈیفینٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے سے عام آدمی کے اوپر جو ہے نا اس کی مشکلات بڑھیں گی اور جو ہے نا یہ مہنگائی اور بڑھیں گی اگر یہ سترہ پرشنٹ سے ایسا لگتا ہے تو اس میں جو جیسے اگر ایک دہزار کا موبائل ہے تو وہ گیارہ ساتھ سو ہو جائے گا ایک پچہ ہزار کا موبائل ہے وہ تقریباً کو اٹھاون نیزار پانسو ہو جائے گا اور اگر ایک لاکھ کا موبائل ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سترہ ہزار کا ہو جائے گا آپ کا سات پرشنٹ کا ایڈیشنل برڈن کنسیومر پہ جائے گا اور دوسرا جو ڈاکمنٹیشن کی ڈرائیو ہے جسے ٹیکس نٹ انکریز ہوتا ہے وہ بھی ریورس ہو جائے گا بجلی کے بلوں نے پہلے ہی عوام کے دلوں میں خوف بٹھایا ہوا ہے فی یونٹ بجلی یہ قیمت میں ایک روپے 68 پیسے کے حالی اضافے کے بل ابھی ساریفین کو وصول نہیں ہوئے کیس کے نرخ مزید بڑھانے کا وعدہ سرکار آئی ایم ایف سے کر چکی ہے ہمارے جو ایکسپورٹس کے مارجنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہماری پرڈکٹ کی کمپیٹیوٹنس ختم ہو جائے گی تو پاکستان کی ایکسپورٹ پر ہٹ آئے گی اب اگر بات کریں پیٹرولیوں مسنوعات کی تو اس وقت فی لیٹر پیٹرول پر پیٹرولیوں ڈیولیپمنٹ لیوی 9 روپے 62 پیسے ہے جس میں ہر ماہ 4 روپے اضافہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر اسے 30 روپے فی لیٹر تک لے جانا ہے اسی طرح سیلز ٹیکس کی شرح جو اس وقت صفر ہے اگر یہ 17 فیصد ہو جائے تو موجودہ قیمت کو دیکھتے ہوئے فی لیٹر 26 روپے تو صرف سیلز ٹیکس کی مد میں بڑھ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر عالمی سطح پر خام تیل کے قیمتیں کم نہ ہوئیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں متوقعی منی بجٹ کے پاس ہونے کے بعد 30 روپے لیٹر تک اضافہ کا اندیشہ ہے پیٹرول جو اس وقت لگ بھگ 145 روپے لیٹر مل رہا ہے یک دم 175 روپے لیٹر تک پہنچ جانے کا احتمال ہے جو مہنگائی کے سطح عوام کا جینہ محال کر دے گا پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جس کا یہ بہت ہی وائیڈ اور کامپریہنسی پاسٹھو ایفیکٹ ہوتا ہے ایکانومی میں پیٹرول کے مہنگا ہو جانے سے ہر چیز مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک طرح کا ملٹیپلائر ایفیکٹ ہوتا ہے جب ملق قرض برائے قرض کی روش پر چلایا جائے اور حکمران آنے والے معاشی چیلنجز سے غافل ہوں تو ایسے میں حاصل ہونے والے قرض کی قیمت عوام کو سوچ سمیت چکانی پڑتی ہے آج کے شو کے ذریعے ہم عام پاکستانی کو بیس بائیس کروڑ پاکستانیوں سے کو جو کہ نہیں جانتے کہ آئے میں پروگرام کیا ہے اس کا ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا پاکستان کے ہر شخص پر اس کے کیا اثرات ہوں گے کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے یہ پاکستان کے لیے مشکل معاملہ ہے یا ان کو کس چیز کی تیاری کرنی ہم ایک عام زبان کے اندر ایک عام پاکستانی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جائے میں پروگرام شروع ہو رہا ہے جس کے آئندہ جل کے منظوری ہوگی ان کی زندگیوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ بہت دور رہ سے اثرات ہوں گے اس کے لیے ہم نے ماہرین کو دعوت دی ہے ہمیں جوائن کریں گے جناب ڈاکٹر اکرام الحاق لہور سے ٹیکس امور کے معاشی امور کے ماہر ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عصد علی شاہ ماہر ہیں بزنس امور کے معاشی امور کے ٹیکس معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں حکومت کا موقف ہمیں دیں گے وزارت خزانہ کے ترجمان جناب مزمل اسلام بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا ڈاکٹر اکرام الحاق صاحب میں آپ سے شروع کروں گا ابو جی یہ فرمائیے گا کہ واضح طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بڑی مشکل میں ہے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے ہمیں شرع سود میں دیڑھ فیصد اضافہ کرنا پڑا ہے واضح طور پہ لگتا ہے کہ آئیم ایف پروگرام کی جو شرائط ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا مہنگائی پہ مہنگائی ہوگی اور جب مہنگائی میں اضافہ ہوگا تو پاکستانیوں کے لیے زندگی کٹھن ہو جائے گی اور بہت مشکل ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں شرع سود میں مزید اضافہ ہوگا تو اس پورے پروگرام کا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوگا جی پاکستان کے عوام کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر پاکستان کو یہ بٹر پل اس لیے لینی پڑی تھی ہے کہ جو ہمارے حکمران تھے انہوں نے بے درے کرزے لیے اور ان کرزوں سے کوئی بھی ایسا ایسٹ کریئٹ نہیں کیا کہ جس کی آمدنی سے ہم یہ کرزے واپس کر سکتے نتیجہ یہ ہوا کہ سود در سود ہمارے اوپر چڑھتا گیا اگر ہم فائدل بورڈ آف ریوینی کی بات کریں اور وہ سکس ٹریلین ان کا کر دیا گیا ہے بجٹ اگر وہ اس کو چیف بھی کر لیں تو ففٹی ایٹ پائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے اگر وہ صوبوں کو دے دیا جائے اور سود کی مد میں پیسہ دے دیا جائے تو فائدل گورنمنٹ کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں بجتا تو دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی ہمارے اوپر سختیاں آ رہی ہیں اس کا تعلق اس حکومت سے نہیں ہے بلکہ اس روش سے ہے جو اس سے پہلے کی حکومتوں نے اختیار کر رکھی تھی کیا بلکل بری سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب بلکل اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اسد علی شاہ صاحب بلکل بری اوزمہ ہے موجودہ حکومت نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے میرے خال میں اس حکومت نے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یہ صحیح ہے کہ یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے کہ ہمارا خرچہ حکومت کا جو ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے ٹیکس کلیکشن کم رہی ہے پروڈکٹیوٹی ہماری ایکانومی نہیں ہے جس کی وجہ سے جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ہمارے ہر چار سال کے بعد جو ہے ملک جو ہے وہ ایک طرح سے دیوالیا ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے اگر آپ کو روپیز میں لوکل کرنسی میں کرزے کی ضرورت پڑے وہ تو ہم پرنٹ کر سکتے ہیں لوکل ہی لے سکتے ہیں لیکن فورن کرنسی میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو وہ ہم ہر چوتھے سال جاتے رہے ہیں اس حکومت میں زیادہ جو گلتی کی ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جب حکومت آئی اس وقت ہم بلکل ہمارا دیوالیا ہوا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے بیس بلین ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو ایک سال انہوں نے ضائع کر دیا اس کو ڈیلے کیا اس کے بعد پھر کوویڈ آ گیا وہ تو ان کا قصور نہیں تھا کوویڈ تو انہوں نے اچھا مینج کیا لیکن کوویڈ کے بعد پھر انہوں نے کوئی تقریباً آٹھ نو مہینے لگا دیئے وہ انسرٹنٹی رہی ہے ایکانومی میں اور کیا پھر الٹیمیٹلی وہی جو آئی ایم ایف کر رہا تھا اور کوئی زیادہ نگوشیئٹ نہیں کر سکے تو اور کوئی پروڈکٹیوٹی انہوں نے بھی کسی طریقے سے امپروڈ نہیں کی ایک امپورٹس جو ہیں آپ دیکھیں نا یہ جو زیادہ سخت پروگرام آیا ہے جو پہلا پروگرام تھا جو چل رہا تھا یہ کچھ اس سے زیادہ سخت اس لیے لگ رہا ہے ٹیکس اگزیمشنز جو ہیں بہت زیادہ ویڈراؤ ہو رہی ہیں جیسے آپ نے کہا تین سو ارب روپے کی سیلز ٹیکس میں اس کے علاوہ یہ پیٹرولیم لیوی آلریڈی امپورٹ ٹیکس جو ہے نا امپورٹس کے انکریز کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن کافی بہتر ہوئی ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ ان چار مہینے میں تھوڑی سی ہماری گروتھ بڑھی ہے تو ہماری امپورٹس جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ستر فیصد بڑھ گئی ہے تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا جو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں تقریباً زیرو ہو جاتا ہے اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف آتا ہے وہ تو ہمارا اتنا ہی خراب ہو گیا جتنا پچھلی حکومت میں خراب ہو گیا تھا تو یہ جو پنشمنٹ ہو رہی ہے یہ ایم ایف پروگرام کی جو سختی ہے میں سمجھتا ہوں وہ میرے خیال میں تو نگلیجنس ہے پچھلے تین چار مہینے میں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بجٹ آیا اس کے بعد جو پالیسیز رہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ بڑا خمیازہ اس کا ہے جو ہم نے یہ پچھلے تین چار مہینے کی پالیسیز رہی ہے مزمیل اسلام صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت تو ایک وقت شرید دباؤں ہیں عوام چیخ رہے ہیں مہنگائی ہے اور اب بزنسمنٹ چیخ رہا ہے کہ دیر فیصد شرح سود بڑھ گئی یہ تمام جو ایم ایف کے اقدابات ہیں اس میں تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا کئی گناہ شاید اس میں اضافہ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اور پسے گی اور جب مہنگائی بھی اضافہ ہوگا تو سینٹل بینک کہے گا انفلیشن اتنی زیادہ ہے وہ شرح سود میں مزید اضافہ کر دے گا تو یہ حکومت کون سا فارمولا لے کے آئی ہے اس کی بقا کیسے ہوگی یہ مہنگائی بڑھتی جائے گی شرح سود بڑھتی جائے گی تو کیا اس کے ایگزٹ کیا ہے اس کا دیکھیں کامران بھائی ہم جو ہے یہ تمام کی تمام باتیں ہم ایز ایک آکاؤنٹنڈ اپروچ کر رہے ہیں اور اس کو ذرا سا ایکنومکس کی اگر انگل سے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو آئی ایم ایف کی پریس ریلیز آئی ہے اور آئی ایم ایف کا جو گروت آؤٹلوک کو چھوڑ دیں انفلیشن آؤٹلوک پاکستان کا ساڑھے آٹھ فیصد ہے اس وقت ہماری جو چار ماہ کی انفلیشن ہے وہ آٹھ اشاری آٹھ فیصد ہے سینٹرل بینک نے جو ہے پونے نو فیصد جو ہے یعنی کہ آٹھ اشاری سات پانچ فیصد جو ہے مہنگائی کر دی وہ سوری شرح سود کر دی ہے اس کے حساب سے اگر آئی ایم ایف کی پروجیکشن دیکھیں تو ہمارا جو اس وقت شرح سود ہے وہ نیٹ پوزیٹیف پہ آ چکا ہے تو اگر یہ کوئی ازیوم کر رہا ہے کہ یارہ بارہ فیصد مہنگائی پورے سال کی ہو جائے گی تو وہ آئی ایم ایف کی پروجیکشنز کو بھی دیکھ لیں اور اس کی میں وجہ اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے یہ جو اس وقت جو مہنگائی کا کرائیسز چل رہا ہے ہم اس کے پیک پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکٹس ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں کول کی پرائیسز آدھی ہو گئی ہیں فریٹ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں آئل کی پرائیسز پیچھے آنا شروع ہو گئی ہیں یہ تمام چیزیں پیچھے آنا شروع ہو گئی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیا کہ جو ہماری مقامی کھانے پینے کی چیزیں ہیں آج بھی ہماری جو ہے نیشنل پرائیس مونیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کم از کم سات سے آت آئٹم جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے جس میں پیاز ہے ٹماتر ہے مون کی دال ہے اب تو چینی بھی نیچے آگئی ہے وہ نیچے آنے شروع ہو گئی ہے تو اگر کچھ آئٹم آگے جا کے ہمیں بڑھانے پڑ جائیں تو وہ دوسری طرف جو کھانے کی باسکٹ ہے آج بھی پاکستان کی وہ جو ہے چالیس سے پنتالیس فیصد ہے تو اس میں جو ہے ٹیپرنگ شروع ہو گئی ہے اور دوسری بات سب سے امپورٹنڈ یہ ہے کہ ہم یہ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں کہ اگر چار روپے پیٹرولیم لیوی ہر مہینے بڑھانا ہے تو چار روپے سے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی پیٹرول کی قیمت میں جو سب سے بڑا ویریبل ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت ہے ابھی دس دن پہلے جب ہم نے تیل کی قیمت بڑھائی تھی تو اس دن برنٹ ایٹی فائیو ڈالر تھا آج وہ ایٹی ون ایٹی ٹو کے قریب ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے جو پرائسز نیچے آئی ہیں اسی میں ایڈجسٹ ہو جائے چلے آپ نے سٹرانگ اپنے آرگومنٹس دیئے ہیں اکرام الکسہ مجھے سمجھائیے کیا یہ بات درست ہے یہ کیسے اس بات کا کیا میں اس بات کو تسلیم کروں کہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوگا ہم سیلس ٹیکس آئیت کرنے جا رہے ہیں ہم ٹیکس اگزمشن ختم کرنے جا رہے ہیں اور جو ابھی یہ مضمل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دوسرے چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹر کریں گے اور اوورال مہنگائی جو ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی پروجیکشن بھی ایسی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں جی میرا خیال ہے جو سخت ترین زمانہ تھا کووٹ کا اس میں سکومند نے بہت اچھا کام کیا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا آج بھی ہمارے ہاں کموڈیٹی پرائیسز اور خانے پینے کی چیزوں کی پرائیسز کو اگر ہم دنیا سے کمپیر کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم بہتر صورتحال میں ہم ہیں اور پوری دنیا میں آپ دیکھئے تو جو یہ قیمتیں ہیں یہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں مگر آئی ایم ایف نے یہ بات ضرور کی ہے کہ ہمارے ہاں دو تین چیزوں میں حکومت نے بہت اچھا مینج کیا ہے یعنی کہ کووڈ کے زمانے میں کو تو ایک مسالی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایک رول موڈل کے طور پر اس میں اپنا رول پلے کیا ہے دوسری انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ریوینیوز کی کلیکشن ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے جو کہ ایک جیپ فینومنہ ہے کہ جب ہماری گروتھ نیچے تھی اس زمانے میں ہم نے اتنی زیادہ ریوینیو کلیکشن کی اور ابھی بھی دو سو پچاسی بلین اس کوارٹر کے اندر ہم آگے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ کریکشن کی طرف جب اکانومی جاتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اب یہ تو کوئی حصول نہیں ہے کہ آپ نو سو بلین کی اگزمشنز دے دیں مرات یافتہ طبقوں کو زیادہ آپ دیں اور جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر آپ انڈریکٹ ٹیکسز کا بوجھ لاتے چلے جائے میرا خیال ہے کہ ہمارے ٹیکسز کے نظام کو اگر ہم سمپلیفائی کریں اور براؤڈ بیس کریں تو یہ کلیکشن جو ہے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اس سے پھر اوورال اکانومی کے اندر گروت جب آئے گی تو آپ پائیدار گروت کی بات کریں اور یہ جو انڈیکیٹرز ہم آج دیکھتے ہیں یہ سمٹمز ہیں اس بیماری کا جس کی وجہ سے ہر چار سال بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے بلکہ ٹھیک ہے ماظرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا کبرشل بریک ہمیں لینا ہے جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں